آجوڑ کا منتی ہے آکیش کو کرڑی شکرڑی سزا دینی چاہیے اور ترپیہ ترپیہ کو ماننا چاہیے اس سے اپراد اس سے بطی نہیں ہوگا تاکہ دس بیس سارے گوہوں کے آدمیان یوں پتلا گا بھی یوں کام کر کر یا سزا ہوتی ہے اس کی نمسکار گراؤن ویر ٹیم ایک بار پھر موجود ہے گاؤں ڈیڈوارا میں اور جو جگنے اپراد ہوا ہے ایک بار پھر سے میں درست کو دکھانا چاہیں گے کہ ایک باپ نے اپنے پانچ معصوم نردوست بچوں کی حتیہ کر دی جس کو اس نے خود مان بھی لیا ہے اور پلیس ٹکر سٹڈی میں گاؤں کے کچھ بجرگ بیٹھتی بیٹھے ان سے بات کریں گے تاو جی جو یہ آپ کے گاؤں میں کام ہوا ہے ایک باپ نے اپنے بچوں کو مار دیا لیٹھ د کریں گا کیا تو سیزار مکلی ضرورت کی قلی ضرورت کی خود مانکہ چاہائی بینا پوچھوں کو من کھانا چاہیو بینا پکھو مانکہ چاہی درہ پانچوں کو بینا پکھو مانکہ چاہی درست کی ضرورت کی جو جنے اتنا معصوم کری آئیو مجد صورت نمی شکنے بچوں کو تو اپنے گر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں کیوں יותר ہے؟ اس کا طرف یہ ہے کہ بہت ہے، بہت سے گئے پیلے پیدے کو ب Craigiem لطلب اس کے بیٹرے چیزے وہ یعطا ہیں ساٹی ان کی پیلے پریش میں یہ بہت برا کا PAnicos ہے ایسا آدمی کو تو کڑی سے کڑی پرساسنک ادھیکاری زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اور بہت کڑی سے کڑی سزا دی جاوے تو اتھی زیادہ اوچیت ہوگا تاکہ دوسرے آدمیوں کو بھی اس میں ملے گی شکشہ ملے گی وہ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے اور اگر ادھیکاری گن مل کر یا کوٹ جو جیسے بھی جلدی سے جلدی اس کو سزا دی جاوے تو زیادہ بڑی آلی باقی پرساسنک تاو جی کیا کمانگے آپ بجرگ آدمی اتنا مادہ بہتنا شنگا آپ کیا کنا جائیں گے بھائی اتنا بڑا اپراد ہوئے کیا کنا چاہیں گے ایسے اپرادی کے لیے کیسے سزانی ہوگی پھانس سیدھے کم سزانی ہوشتے ہیں اور اپراد جوش نے کیا نا او میرے شاید میں کسی نے کیا ہوگا اپنے بچوں کو جو کٹ کے کھا جائے بلکل بلکل اس سے بڑا پراد نہیں ہے میں ہم تو یہ کہیں گے بڑی سے بڑی ہو اس کیسے فاسی ہو جائے فاسی نہیں تو عمر کیا جرور دوبارہ گام میں نہیں آئے یہاں ایک اور تاو بیٹھ ہم سے بات کریں تاو اتنا بڑا جو آپ کے گاؤں میں کام ہویا اتنا پاپ گھور پاپ کا جائے جیسے انرٹ ہوئے ہیں انسان نہیں شیطان حیوان کا جائے گا اس کو جس نے اپنے بچوں کو جان سے مار دیا بے رہمی سے آپ بجرور کی بیکتے ہیں کافی عمر ہے آپ کی کیا اپنی جندگی میں ایسا جگنے اپراد دیکھا تھا ناجر دکھا سنے بھی کوئی نہیں دکھا گیا ہماری بنتی آجی جو پرحساسن ہے ان سے آجوڑ کا بنتی ہے اکیس کو کرڑی شکرڑی سیزا دینی چاہیے اور تڑپے تڑپے کو ماننا چاہیے اس سے اپراد اس سے باتی نہیں ہوگا تاکہ دس بیس سارے گاؤں کے آدمیان یوں پتلا گا بھی یوں کام کر کر یا سزا ہوتی ہے اس کی ہم تو یہ کہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر کے تڑپے کا ہے جی ماننا چاہیے ہوری شاہ کے کیا کہے جب اس نے اپنے بچے نہیں بخسے تو گاؤں کے بچے نہیں یا پڑوس کے بچے نہیں کیسے بخسے گئے یا پڑوس کے مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے پڑھا دی ہوتے تو اوروں کے بچے بھی ایش رکھ شیت ہیں ہاں جی جی سے اس کے بچے سے اوروں کے بچے ہوتے ہیں اور جس نے اپنے نی بچے بخسے یہ اوروں کے بچے نہ بھی کیا بخسے گا اس کو کردی سے کردی سزا دی جائے اور انگ انگ کر کے تڑپے تڑپے کا ہے یہ ختم کرنا چاہیے پرساسن چاہیے کیا کرنا چاہیے بھائی سب بس یہ ہے ہمارے دوہ ہم نے اپنے بچوں کو لے کے بھی در بھائی ہے ہاں جی ہم نے اپنے بچوں کا بھی بھائی ہے کی پڑوس ہے ہمارا پہلا تو سب سے نمبر پہلا باتیاں گاؤں میں نہیں آنا چاہیے جندہ اتنا برا کام کیا اس نے اس نے تو انگ انگ کٹکا ہے وہیں ختم کر دینا چاہیے ایک یوہ ہے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پڑھے لکھے لگ رہے ہیں ان سے بھی جانتے ہیں یوہ دیش کی ریڈ ہوتا ہے ہر بات کو سمجھتا ہے سوچتا ہے ہر بات کو جانتا ہے پہچانتا ہے اور اس گاؤں کے اندر اتنا بڑا جگنے اپراد ہوا ہے چھوٹے چھوٹے جو بچیاں تھی جنہوں نے ابھی جندگی میں کچھ نہیں دیکھا تھا تین بچوں کو پہلے اس نے موت کے گاٹ اتار دیا دو بچیوں کو پندرہ اور سولہ تاریخ موت کے گاٹ اتار دیا اور بے رہمی سے نہر کے اندر ڈال دیا ان کے جو شب تھے ان کو کتے نوچ رہے تھے تو ان جیسے جو یوہ تھے ملٹری کی کوئی پولیس کی تیاری کر رہا تھا جو نہر کی پٹری پھر تیاری کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے گاؤں میں بتایا سانپور گاؤں کے پاس جب پہلی بچی کا شب ملا تھا تو ایک یوہ ہے جاننے چاہیں گے ان سے بھی کیا نمازہ آپ کا عمیت ہے بھائی عمیت بھائی جب ایسے اپراد گاؤں میں ہوا آپ کا جگنیہ اپراد ایک باپ نے پانچ بچوں کو بے رہمی سے مار ڈالے اس اپراد کو لے کے کیا محسوس کرتے ہیں کتنا دکھ ویقت کرتے ہیں کیسا محسوس ہا جھو رہے اور کیا کہنا چاہیں گے دکھ تو بھئی سارے گام نہیں ہویا تھا پہلا تو سوچی گریب آدمی آئیو بھئی گریب آدمی گیل آئیو ہو گیا تو سارا گام اس کی گیل گھڑیا تھا جی پتہ لائے گیا کہ خود یوی مارن آڑا ایک نی دو نی خود پانچ پانچ بارک مار دیا اپنے تو پھر اب گام اس کی سارا خلاف ہو گیا ان بچیاں نے تو انصاف ملنا چاہی ہے آج نے یا جاپنے کے کرے ہیں کل نہ کسی اور کا بھی کرے گا یو اگر نوی رہا تو جیا تو اس کا انگاؤنٹر کرو یا فانسی توڑ دو باکی ان بچیاں نے انصاف ملنا چاہی ہے ایک سوال اور بڑا کھڑا ہوتا ہے کہ آج کلچہ بچے ہر بات سمجھتے ہیں کیا ان بچوں کے من میں بھی اپنے ماں باپ سے اشواش اٹھ جائے گا اس گھٹنا کے بعد کہ ہمارے ماں باپ بھی ہمارے سطح ایسا کر سکتے ہیں ہاں جرور اٹھے گا اگر اس کا کچھ نہیں ہویا نا تو آنہ والی جو یوہ ہوگی جو پی ڈیو ہوگی آنہ والی جنریشن ہے جو تو اس کے من میں تو بیع ہوگا اپنے ماں باپ نے لے گا اگر اس کے ماں باپ نے کر دیا تھا تو مارے بھی کر دیں گے اس میں کیوں ہے دنیا میں ایسے پرادی کہیں بھی ہوں جو اپنے اولاد کے دشمنے جو اپنے اولاد کی ہتھیا کرتے ہیں ایسے پرادی کے لئے ایک یوہ ہونے کے ناتے آپ کس طرح کی سجا کا سجیسٹ کریں گے ایسے پرادی کو اس طرح کی سجا ہونی سی تاکہ انہیں کسی اور پرادی کے ایسے ہمت نہ پڑے گام کے بیچ میں ایپا کھڑے کر گے انکاؤنٹر کر دے سریاں دوسرے نا بیرہ لگا اگر یوں کنا کرو گے تو اس کی سجا کی ہوئے گی سریاں انکاؤنٹر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گرامیلوں کے چہرے پر کتنی مایوسی اداسی اور دہشت ہیں بچوں کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے بھی ڈر کا ماحول ہے کہ آج ان کے بچے بھی شرکشت نہیں ہیں پائے لو بھی کرے کھا دو سورے کنگے اس کے وہ اس کے کام کرے ہیں اور یہ بھی وہ بچارہ دوسرا زمہ پٹوایا بے خوٹ پٹوایا دوسرا روشن اس کا کوئی خوٹ نہیں خوٹ ہے تین کائی ہے ماں باپ پاکا لائے لے انکا لائے لے بے قصر کو سزا ملی تو یہاں دیکھا آپ نے کچھ اور بجرگ تھے جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے گاؤں میں ڈر کا مول ہے دہشت کا مول ہے اور ایسے پرادی کے خلاف کڑی سے کڑی سکت سے سکت کاروئی چیئے ایک یوہ تھا امیت اس نے صاف طور پر کہا ہے کہ اسے ایسی سجا ملنی چیئے کہ ایسا پراد کرنے سے پہلے انہے کو دوسرا پرادی ہزار بار سوچے کہ اس پراد کو کرے یا نہ کرے تو بنے رئیے گراؤنڈ میڈیا کے ساتھ ہم آپ کو پوری ریپورٹنگ دیتے رہیں گے سمیہ سمیہ پر گراؤنڈ میڈیا سے میں ہریش کپور اپنے کیمرمن سوگی انتجار عالم کے ساتھ گاؤنڈڈ وارا سے راشنی دمان کی جانکاری کے لیے گراؤنڈ میڈیا چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں